آزران علیکم ناظرین پروگرام آج مبارک کے ساتھ طرفان احمد خان صاحب جرمی سے ہمارا ساتھ دیں گے ایک فیصلہ آج اخباروں میں بغیر طور پر شائع ہوا ہے سپریم کورٹ کا ہے اسی بارے میں آج بات ہوگی اور خان صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کی تھوڑی سے تفصیل بتائیں خان صاحب یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جتنے بھی اقلیت وہاں پہ رہتے ہیں وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزاریں اور کتابیں وغیرہ شائع کرنے میں کوئی پمندی نہیں ہے اور یہ بتائیے کہ اس سے کیا فرق پڑے گا پاکستان میں دیکھیں فیصلہ تو سپریم کورٹ کا کام تو ایک گائیڈ ڈائن دینا ہے ایک عمر کی وضاحت کرنا ہے کہ تانور آپ کو کس حد تک اجازت دیتا ہے اپنی مذہبی ازادی کی اپنی شخصی ازادی کی اب عمل تو یا تو ریاست نے کرنا ہے جو ذمہ دار ہے تمام معاملات کی اور یا عوام نے کرنا ہے تو سپریم کورٹ تو صرف گائیڈ ڈائن دے سکتی ہے اب عوام کے اندر کتنا شعور ہے وہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے وہ کس طرح لیتے ہیں اس کے ملادے کی عمل درامت آپ کو معاشرے میں ہوتا ہوں گھر آئے گا تو جہاں تک پبلک کا تعلق ہے پبلک تو ایک پاکستان جو ہم دیکھتے ہیں پچھلے پندہ بیس سال کے اندر ایک خاص مائن جو ہے وہ بنیا ہوا ہے پبلک کا بنا دیا گیا ہے علماء کی طرف سے اتہا پسند مذہبی جو تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے تو وہ تو اسی گائیڈائن پر سوچتے ہیں اس فیصلے کے لیے بھی جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے ختم نبوت والوں نے کال کی ہے اور جو فیس بک ہے اس پر بہت کچھ فیصلہ کرنے والوں کے سراب جو ہے وہ لکھا گیا ہے اس لیے ایک تو یہ ہے کہ ارسیت تو ان فیصلوں کو میں سمجھتا ہوں پسند ہی کرے گی چاہے اس کے لیے کھل کر اظہار نہ کریں لیکن اس سے کم از کم کشے راستہ روکنے کی کوشش کی گئی ہے جو ریاست جو ہے وہ جو انتہا پسندوں کے اندر یا ہمار بن گئی تھی ہر بات ان کی سنتی تھی ان سے ڈر جاتی تھی اور انہی کے کہنے کے مطابق فیصلے کرتی تھی یا قدم اٹھاتی تھی انزام نہیں تو اس میں فرق پڑھنا چاہیے بیٹیکلی کیونکہ یہ بہت بڑی سپورٹ ہے جو سپریم کوٹ پاکستان کی اس حالیہ فیصلے سے ریاست کو ملی ہے یہ ریاست کی کار قرآن کو ملی ہے خانصہ میں تفسیر صغیر جو جس طرح آپ کو بتایا ہے کہ انہوں نے کہا جی اس میں کوئی ترجمے میں تبدیلی کی گئی ہے اور یہ جو کو کیس کرنے والا تھا اس کا بھی یہی کہنا تھا قرآن مجید میں تو تبدیلی میرا خیار کوئی بھی نہیں کر سکتا ترجمے میں تو آپ اس کے بات یہی بات اس نے سپریم کوٹ نے کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ قرآن دو نہیں ہو سکتے اور تفسیر تو ظاہر ہے کہ جب آپ نے مختلف امام بنا لیا ہے کوئی امام مالک کو خالو کر رہا ہے کوئی امام ابو حریفہ کو خالو کر رہا ہے تو جتنے امام ہوں گے اس لئے آر سے پھر وہ اپنے فرقوں کے مطابق اس کی تشریفات کریں گے تو ان کو اس کی اجازت بھی ہونی چاہیے تو اسی لئے انہوں نے بقیدہ اس بات کا حوادہ دیا اس کے اندر کبھی ہر مذہبی فرقہ جو ہے اس کو یہ حق کا حاصل ہے کہ وہ اپنے اداروں میں طلابہ کو مذہبی تعلیم فرام کرنے میں ان کو ازادی ہونی چاہیے اس سے مراد یہ ہی ہے کہ جو جس طرح سمجھتا ہے مذہبی تعلیم کو اپنے فرقے مطابق وہ اس کو مذہبی تعلیم دینے میں ازادی حاصل ہو اور وہ اپنے بچوں کو یا اپنے اپنی نسلوں کو اس کے مطابق پڑھائے خان صاحب یہ بتائیے کہ میرے علم میں کچھ چیزیں آئی ہیں کہ جو احمدی ہیں ان کی جو کتابیں ہیں وہاں پہ کتب ہیں ان پہ بھی پوبندی ہے اس فیصلے کے بعد ان کو کیا یہ ازادی ہوگی کہ وہ اپنی جو بھی کتب ہیں ان کی اشارت کریں یا اس کے ذریعے جو بھی وہ پڑھتے ہیں یا جو لیبریری میں رکھتے ہیں یا جس طرح بھی وہ کسی کو توفے میں دیتے ہیں تو اس پر آپ کیا دیکھتے ہیں دیکھیں اس کے لیے سپریم پورٹ نے گائیڈ لائن دی ہے ریاستی اداروں کو اسے مراد پولیس ہی ہے کہ بھئی آپ ایف آئی آر درست کرنے میں احتیاط کریں اور انہوں نے صاحب نکات اس اس مقدمے میں بھی جو اس کا انہوں نے فیصلہ دی ہے زمانت کا اس میں ایف آئی آر ان کو نہیں درست کر دی چاہیے تھی اور آئندہ کے لیے بھی انہوں نے گائیڈ لائن دیا کہ آپ ایف آئی آر درست کرنے میں احتیاط کریں انہوں نے صورت امناحل کے صورت یونس کے صورت بکرا کے صورت الحضر کے سب کے جو ہیں وہ جو ہیں وہ جو ہیں کہ سی بھولتے سب نے فیصلے میں ریسنس دیئے ہیں ترمی کے ساتھ تبھی قرآن کی افادت ایک آم جو ہے اندھر نے اپنے لیے میں لیا ہوا ہے اور ملکی تعلوم جو ہیں اس کا بھی انہوں سہرہ لے کے فیصلے میں لکھا ہے اور جو اسلامی قوانین ہے جو اسلام اس کی بلیات قرآن کریم ہے اس کا بھی انہوں نے اپنے فیصلے میں ذکر دیا ہے اس لیے کہ اور کا ہے کہ ہر شہری کو اپنے مذہب پر دعویٰ کرنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کا حق حاصل ہے یہ آرٹیکل جو ٹونٹی ہے پاکستان کا اس کی شک اے کا انہوں میں حوالہ دیا ہے اسی طرح شک جو دوسری شک ہے اسی آرٹیکل ٹونٹی کی اس کا بھی حوالہ دیا کہ ہر مذہبی سرکے والوں کو یہ حق حاصل ہوگا کہ اپنے مذہب اتاروں کو قیام ایک بار اور نظام کا حق ان کو حاصل ہے اب یہ اس قسم کے محاب دینے کا صاف مطلب یہ ہے تو انہوں نے اس بات کی گائی لائن دیئے کبھی آئندہ سے جو ایسا ہی عدد کرتے ہیں وہ احتیاط کریں ان معاملات میں اور صاف دکھا کہ عقیدے کے محاملات میں انتہائی احتیاط بھرتنی شاہی ہے اف آئی آر درج کرنے والے کیونکہ اف آئی آر درج کروانے والا جائے وہ دینی علم سے زیادہ جذبات سے کام دے رہا ہوتا ہے اس کی بنیاد مذہبی دشو نہیں بھی ہو سکتی ہے اب یہ گائی لائن جو وہ دے رہے ہیں وہ عداد تو اس کو دے رہے ہیں نا پھانے کے پر پلیس والوں کو جن کے پاس اف آئی آر درج ہوتی ہے تو بھئی آپ نے اس طریق کیا آئندہ سے اگر آپ کے پاس کا مقدمہ آتا ہے آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے اف آئی آر درج کرنے میں خاندر ٹو نائنٹی فائی بغیرہ بھی دفعہ لگا دی گئی اور پھر سبرینکورڈ نے وہ دفعہ ختم کر دی گئی سبرینکورڈ تک جانا پڑے کہ آپ اس طرح کی دفعہ ختم کروانے کے لیے نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بیچے کا عدالتی نظام ہے نا وہ اتنا فیر نہیں ہے وہاں پر لین دین کا معاملہ جو ہے وہ جاتا ہے پھر یہ ہے کہ جو ہے جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں علماء کے جتھوں سے جو بیسک میں وہ ڈرنا نہیں چاہیے اسی مقدمے میں بھی یہ ہوا ہے کہ بھئی جو اف آئی آر درج ہوئی تھی وہ چھے دسمبر کو بائیس کو ہوئی تھی چھے دسمبر کے بعد وہ پولیس بندے کو شاپے مارتی لیے ڈھونڈ لے کے لیے اور ساتھ جنوری کو اس بندے کو گرفتال کیا گیا تھا پھر یہ جو ہے ہائی کورڈ ایڈیشنل اس کے پاس یہ مقدمہ گیا دس جون کو اس نے زمانت رہا کر زمانت نہیں لی پھر ہائی کورڈ میں اس کی زمانت کے لیے اس کو ملا گیا وہاں بھی مصرک کر دی گئی اور ایڈیشنل جو تھا سیشن کوڈ کا جاری اس نے یہ کہنا جاتی کی کہ جو مقدمہ تھا اس کو ایک نیا رکھ دیا اور اس کے اندر جو ہے وہ 295B اور 295C جو ہے اس کو بھی چارج کا جو فریمبر تھا اس کے اندر ڈال دیا اس سے جو ہے اور جاندہ بڑا بن گیا مرنہ پہلے کوئی یہ دفعات شامل نہیں تھے تو اس کے اوپر سپریم کورڈ نے جو ہے وہ جس نے زمانت کے لیے درخواست دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارشت جاتی کی جا رہی ہے سہن جاتی طرح سے ان کو اس مقدمہ سے نکالا جائے کیونکہ ایف آئی آر جو درج ہوئی ہے اس میں ان کا ذکر نہیں ہے وہ عدارت نے قبول کیا سپریم کورڈ نے اور ان دونوں کورڈ کو نائن ڈیفائی بی اور سی کو جو ہے وہ نکال دیا بات یہ ہے اپنے مبارک سب کہ یہ مقدمہ جو تھا بیسکلی تو یہ صرف ایک زمانت کا مقدمہ تھا کبھی آپ کو زمانت کے لیے کے احتقام میں زمانت دے دی ہے سپریم کورڈ جاتی تو سمپل مقدمے میں زمانت لے کے فارق کر دیتی لیکن انہوں نے اس کے ہر قیلوں کا جائزہ لیا ہے ایسے تمام مقدمات تو پاکستان کی نیچے کی عدالتوں میں چل رہے ہیں یا پیش ہوتے ہیں ان کا انہوں نے جائزہ لے کے ایک گائی بلائن دی ہے ملکی آئین کے خانون کے مدانگوی اور اسلامی تعلیم اسلامی قانون جو پاکستان میں درج ہیں ان کے تحت ان کو بھی جائزہ لے کر انہوں نے ایک گائیٹ لے کرنے اور اس پر عمل کرنے اس کا تبلیغ کا جو ہٹ ہے وہ حاصل ہے اب یہ ریاست کے قام ہے وہ یا نیچے کی عدالتوں کو امکان ہیں ابھی بہت سے مقدمات بھی میں بھی مزبی عدالتوں میں بھی مزبی مقدمات ہیں وہ عدالتوں میں مغرور ہوگے جو اب کسرک کے ساتھ جو ہے تو ان کے مزب مقدمات ایسے سے خلا بنائے جاتے ہیں وہ بھی کسی چل رہے ہوتے ہیں عدالتوں کے اندر ان تمام مقدمات کے لیے ایک گائیٹ لائن جاتی ہے سپرین گوڈ نے وہ چاہتے ہی تو نام اینڈور بھی کاشتے تھے لیکن انہوں نے اسی اوپر اگر عمل کیا جائے تو اس مقدمات جائے نکلی سطح کے اوپر ہی فوری طور پر ختم ہو سکتے ہیں ایسے مقدمات جو بنائے جاتے ہیں جن کی بنیاد مذہبی تشکنی ہوتی ہے اب یہ ریاست کا قام ہے اور تیچے کی عدالتوں کا قام ہے وہ اس گائیٹ لائن سے یا اس جو رانومائی کی گئی ہے اس سے فائدہ ہوتا ہے خازہ میں یہ جو کیس ہے جس بدے پر یہ مقدمات یہ تو میرا ہاں پریس میں کام کرتا تھا اس میں سے اسے گرفتار کیا گیا نہیں یہ میں خلال حافظ قرآن تھا شاید بات یہ ہے کہ جو پنجاب پرنٹنگ اینڈ ریکارڈ ایک تھا اس کے طرح یہ صرف پنجاب میں ایک مشیبت ہے کہ پنجاب کے اندر قرآن بورڈ بنا دیا گیا جو کہتے ہیں کہ جو بھی قرآن سکے گا قرآن کا ترجمہ سکے گا وہ قرآن بورڈ سے ہے پہلے والی بات نہیں ہے کہ تاج کمپنی کا قرآن ہر جگہ بھی جاتا تھا یا اب جو بھی قرآن شاپنا چاہتا ہے وہ پہلے ان سے قرآن بورڈ سے ایک علماء کو بیچ پچیس علماء کو خوش کرنے کے لیے ایک ان کے تھاڑی بنا دی گئی ہے اب وہ پیچھے پڑھے رہتے ہیں جو ربوہ والوں کے ربوہ میں آا کے چیک کرتے رہتے ہیں پرنٹنگ پیسوں کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ چھک تو نہیں رہا یہ اپنا وہ قرآن تو نہیں چاپ رہے ہیں وہ بعض لوگ ان کے اس طرح پھرتے رہتے ہیں وہاں پہ موٹ سائیکلر کو اوپر جن میں اکار ہے شرسری کا بھائیلی شامل ہے مانویا جو ہے اور وہ جب سکیاتی جا کے لگاتا ہے تو پھر وہ پوفر مند کے آ جاتے ہیں چیک کرنے کے لیے تو اس وجہ سے یہ ایسے مقدمات جاں ہیں وہ بنتے ہیں اور یہ پنجاب میں مسئیبت زیادہ ہیں باقی صوبوں کے اندر کوئی قرآن بورڈ وغیرہ نہیں ہے اس لئے کہ وہاں پہ ایسی مسئیبت جاں وہ نئی سکر نیپڑتی لوگوں کو لوگوں کو آزادی ہے اور پنجاب کے اندر یہ ہے کہ یہ مسئیبت جاں کھڑی ہوئی ہے اس لئے برسکلی تو اس کو ختم کرنا چاہیے یہ نائدہ یہ اس کے آئین میں کوئی اجازت ہے یہ سب وہ چیزیں ہیں جو علماء کو خوش کرنے کے لیے پنجاب کی حکومت بیت میں شامل کرتی رہتی ہے بیسے نکاح نامے میں بھی شامل کر دیا اور اس قسم کی باتیں جائے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ کوئی پنجاب میں ایسا باہمت پردی جانا آئے یا پنجاب میں کوئی ایسی حکومت لبرل حکومت آئے تو ان تمام جو چیزیں بعد میں شامل کی جائی ہیں جو برسکل کے پانستان کے بعد میں جب تک پانستان برسکل تک آ جاتا ہے کہ تمام ہر چیز کے اندر لبرلزم تھا پانستان کے قوانین کے اندر اور اس کے بعد مذہبی اناسب میں اپنے آپ کو لگا کے تو چیزیں شامل کر آئی وہ ختم پردی ہے تو یہ معاملات خود بہت خندے پر سے چلے جائے خان صاحب نے نکال نامے کی آپ نے بات کی اس کا مطلب پجاب کا نکال نامہ اور ہے سندھ کا اور ہے بروچستان کا اور ہے پشابر خیبر پر دیکھیں یہ سب چیزیں لیانا یہ ہر صوبے کی بلکزلے کی لیانا پر سب کی بیسکلی یہ جو ہمارا پنجائب یہ کہتا ہے بنیادی جو بھوریتوں کا نام جو ہے جس کے اندر لوکل گورنمنٹس انگرام جو ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے یہ ان کا کام ہے کہ وہ اپنے 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 علاقے میں ان معاملات کو حل کریں اور ان کے فارم بنانے یہ کرنا یہ بھی لوکل گورنمنٹس کی کام ہونا چاہیے لیکن ہمارے کیونکہ لوگل گورنمنٹ نے بڑھائی دی آتی ان کے دخواات بروقت نہیں کرائے جاتے ہیں تو وہ کام نہیں کر رہی ہوتی ہے اس لیے پھر پنجاب جو سیٹرل گورنمنٹس ہوتی ہے صوبے کی وہ صوبائی حکومت ہے وہ پہلے یہ کام پنجاب اس نے پنجاب نے کیا تھا پریجلائی نے پیشاور میں جو طریقہ انصاف کی حکومت ہے انہوں نے بھی یہ چیز کر دی اب یہ دو صوبے میں پہنے ہیں پنجاب میں بھی ہے اور صوبہ سرات میں بھی ہے لیکن بلوچستان اس کے اندر یہ ابھی تک کیسے ایسا کوئی امترام نہیں اٹھایا گیا اس کا مطلب جو بھی وزیراحلہ آئے وہ اپنی مرضی کا نکاح فارم تیار کروا سکتا ہے آپ کا کہنا یہ ہے کیونکہ لوگل گورنمنٹ دیکھیں وزیراحلہ کا یہ کام نہیں ہے یہ قانون جو مزارت قانون ہوتی ہے جو منسٹری ہے جو ان کے کام ہیں ان انہوں نے یہ قانون ان کے مسابدہ وغیرہ جو تیار کرنا ہوتا ہے پھر یہ پاسکن ملانا ہوتا ہے پہ جانب سبلی میں بھیجنا ہوتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی شخصیتوں کو اوپر وہ ازارت قانون کو کہا پڑھئے کو بیٹھے بیٹھے اپنے کام بڑھا لے اس قسم پر معاملات یوں ملاخل کے کوئی لوگ ان کو کہتا ہے تب ہی وہ کرتے ہیں اب جس طرح پر وزیراحلہ اپنے کام نکالنے کے لئے اپنا ملاما کو ساتھ ملانے کے لئے اپنے آپ کو ساتھ زیادہ مسلمان ثابت کرنے کے لئے انہوں نے حکم دیا اپنے مزارت قانون کو بھی یہ قانون بتاؤ کہ قانون میں اس قسم کی سنجھلی کروں جو پہلے نکاح ہوتے رہے وہ بھی تو ہو ہی رہے تھے نکاح پہلے بھی تو اس سے ہو رہے تھے اس سے زیادہ ہوتے رہے تھے ابھی تک شادی کا معاملے میں جو ڈو سپ کمیونٹی ہے ہندو کمیونٹی ہے اسک کمیونٹی ہے ان کا بھی ابھی تک کوئی فائنل فیصلہ نہیں ہو سکا ان کا بھی کوئی انیس سو پہلے سی سے کوئی پہلے پہلے کانون اگرے لوگوں کا بڑا ہے وہ انہی کہتا ہے جو ہے وہ نکاح اور شادیاں اور گارجیاں اور لسٹڈ ہوتی ہیں انہوں نے بھی تخواستیں دی ہوئی ہیں کہ ہماری بھی ہماری سہولت کے مطابق جو ہے وہ نکاح کی رسٹیشن یہ شادی کی جو ہے جو جس طریق پر گن کی شادی ہوتی ہے اس کی رسٹیشن وغیرہ کا نظام جو ہے وہ بنایا جائے یہ سارے کام جو ہے نا آگستان میں اپس تر سال میں ان کی طرح توجہ نہیں دے گی اس لیے کہ سرسلطانوں کو آپس میں لڑنے سے بہت سے دیں گے جو بھی حکومت میں آتا ہے وہ اپوزیشن اس کو مخلوق حکومتیں مان رہی ہیں اگوسے کو بنانے میں اگوسے کی بات کو سننے میں اس کی بات ماننے میں اس میں وقت ضائع کر بڑھتے ہیں اور جو بیسکلی شریف یا شہری قوانین ہے جس سے عام آدمی کا باستہ پڑھتا ہے ان میں ابھی تک یہ کہا جاتا ہے کہ بیسکلی نہیں آئی اور وہی جو اگریس کے بنائے ہوئے قوانین ہیں انہی کو آج تک خالو کیا جا رہا ہے حالات بدل گئے ہوئے ہیں سوسائیٹی بدل گئی ہوئی ہے کہیں وہ قام آجاتے ہیں کہیں وہ رکھاؤڈ بنتے ہیں وہ قوانین جو ہیں مدیس کے بنائے ہوئے تو اس لحاظ سے تمام شوقوں کا نئی قانون سازی ہونے چاہیے لیکن اس کی طرف ابھی تک جو ساسی عدب استقام ہے اس کی نظر یہ کام سارے ہوگئے ہیں بہت شکریہ خان صاحب نہیں اقلیت میں میں سے اس لفظ کے خلاف ہوں کیونکہ ہم لوگ عرصہ دراز سے یورپ میں رہ رہے ہیں بہت کام عرصہ پاکستان میں رہے اور انہوں مالک میں زندگی گزارنے کا موقع ملا یہ نہیں کہ سرینگرین جرمنی اور مالک میں میں جاتا رہتا ہوں امریکہ کینڈا یہاں تک کہ ترکی تک بھی آپ چلے جائیں تو بات یہ ہے کہ جو اقلیت لفظ ہے ویسے ہی میرے خیال میں کہ کوئی مناسب نہیں جب تک پاکستانی ایک قوم نہیں بنیں گے ایک قوم مان کر آگے نہیں آئیں گے اس وقت تک نہ ہماری انتخابات ٹھیک ہے نہ ہمارا ملک ٹھیک ہے نہ ہم خود ٹھیک ہے میرا خیال ہے کہ دوسرے ممالک سے یہ چیز سیکھنی چاہیے ایسے تمام قوانین ختم کرنے چاہیے اور سب کو برابر کے حقوق ملنے چاہیے یہی قائد آزم کا مشن تھا اور یہ جو پاسورٹ میں شناتی کارڈ میں نکاہ فارم میں پتہ نہیں کہاں کہاں کسی سے کوئی حلف لیا جاتا ہے کسی سے کوئی حلف لیا جاتا ہے سب سے پہلے آپ اپنا حلف دیں کہ آپ اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اپنے گرے بان میں ذرا جان کے دیکھیں میرا خیال ہے اس کے بعد آپ کو کسی سے حلف لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی سبسکرائب کارلیں جلے نعمال ساتھ اسلام علیکم ناظرین پروگرام ہے آج پاکستان کے ساتھ آج بڑی اہم چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کل ایک انٹرنیشنل میڈیا پہ جو پروگرام آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا کو بتایا گیا کہ پاکستان میں تاندی ہوئی ہے اور وہاں پہ جو اتراز کیا گیا وہ یہ جناب کے انٹرنیشنل میڈیا کو آپ کیوں بتا رہے ہیں مریم مورنگ دیب کی طرف سے بھی اس طرح کا بیان چل رہا تھا اور ان کا کیا لینا دے رہا پہلی چود تو یہ یہ ہے اسلام پور کی اولاد کو میں بتاؤں ہوں کہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ بھیک مانگنے جاتے ہیں ان ملکوں کے پاس ہے جو اس وقت آپ کو کیا ہوتا ہے اس وقت جب آپ کے ملک میں ضرزلہ آتا ہے آپ ٹینٹ لے جاتے ہیں کمبل لے جاتے ہیں اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں جو سلاب آتا ہے اس نام پہ بھی یہ چیزیں آپ کے گھروں سے ملتی ہیں کوئی کچھ لے گیا کوئی کچھ لے گیا پھر اس وقت بھی انٹرنیشنل میڈیا کو کیوں جا جا کے بتاتے ہیں کہ ہمارا اعلان کرے جا کے ہمارا رونا دونا جو ہے وہ بتائیں لوگوں کو تاکہ وہ بھیک ہمیں بیجے اور کوئی غیرت نام کی بھی چیز ہوتی ہے بلکل ہی بشرف ہو گئے آپ لوگ جب آپ کے ملک میں الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تو جب آپ کی میڈیا بول نہیں رہی آپ کی میڈیا بکی ہوئی ہے آپ لوگوں نے خریدا ہوا ہے آج ہی کمیشنر جو راول پنڈی ہے اس نے بدا دیا کہ مجھے معاف کر دیں مجھے جیل بے ہی دیں یہ دان لی کے لیے میرے اوپر بڑا پریشر تھا مجھے پریشان کیا جا رہا تھا اسی طرح میرا خیال ہے پاکستان میں ایسے لوگ جو اس طرح کے کام میں ملوث ہیں جنہوں نے دان لکھی انہیں سامنے آنا چاہیے نہ ایسا کام کریں جس سے ملک کی سلامتی کو خطرہ ہو جن لوگوں نے آپ کو کہا ٹھیک ہے انہوں نے تو کہا لیکن آپ نے تو اپنے فرائض جو ہیں وہ پورے نہیں کیے پاکستان نے جس بندے نے بھی کہا چاہا چیفہ پارمی سٹاہف نے بھی کہا اب یہ کمیشنر بڑا ہی بات کی اس نے اس نے کہا مجھے گرفتار کر کے میرے اوپر کیس لائے جائے میں نے دان لکھی ہے اور میرے اوپر بڑا سخت پریشن تھا آپ اندازہ لگائیں کہ راول پنڈی میں یہ حالات ہے تو عام شہروں میں کیا ہوں اسلام آباد میں بھی یہی حالت ہے لاہور بھی یہی حالت ہے ہر شہر میں یہ حالت انٹرنیچنل میڈیا کو بتائیں دیکھیں ان کی ذرا سوچ دیکھیں دوسری بات یہ ہے جو آج آپ کو ہم بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی کے کھانے میں کوئی زہر ڈالا گیا کوئی کیمیکر ڈالا گیا اور اس کی بیعت سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کی زندگی کو خطا ہے اثر میں یہ میسج دیا جا رہا ہے عمران خان کو کہ عمران خان کو جب یہ پتا چلے گا کہ میری بی 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 جو ہے بشرا بیگم اس کو یہ مارنے لگیں تو پھر جو ڈیل بھی یہ کہیں گے آپ کو پتا ہے کہ ان کا طریقہ واردہ جو ہے وہ یہی ہے کہ عورتوں کے ذریعے سارا سسٹم چلایا جاتا ہے پیش کرتے ہیں نا عورتیں تو انہوں نے کہا کہ اس عورت کے اپر ظلم کریں گے اور پھر جناب عمران خان جو ہے وہ بھی شاید اپنے راتیں چینج کر دے اس کو بشرا بیگم سے بڑی محبت ہے اور آپ سب کی علم میں ہے یہ آپ نے فلمیں بھی دیکھی ہوگی کہ یہ دخواہ پہ یا انڈیاں وہاں بھی عورتوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جناب یہ کام ہوگا تو ٹھیک ہے نہیں تو اس کی جان خطرے میں ہے بلکہ سیم وہی علاق بنے ہوئے ہیں ناظرین عمران خان کی جان کو بھی خطرہ ہے میں آپ کو بتا دوں اب یہ سب سے بڑا پرابلم ان کے لیے یہ بنا ہوا ہے کہ اس کی جان لے کون یہ ہے اس وقت تشو بنا ہوا پورے پاکستان میں لوگ سرکوں میں ہیں کوئی شہر نہیں بچا ہوا جہاں پہ سرکیں سرکوں پہ لوگ نہیں آئے ہوئے اور آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کل اس سے بھی بڑے جلسیں جلوس شروع ہونے والے ہیں جن لوگوں نے یہ سارا کام کیا تین چار نام آ رہے ہیں ان کی ویڈیو بھی چل رہی ہے وہ یاشی پٹھے پہلے یاشی کرتے رہے ان کے ساتھ ان کی لڑکیوں کے ساتھ ان کو بھجتوا دیا ان کی بیگمات کے ساتھ وہ یاشی کرتے رہے اور یہ ایسے حرام خور ہیں کہ ان میں غیرت نام کی چیز ہوئی ہے مریم کو یہ پروٹوکول دے دی گئی جب وہ لیکچری ٹھیک نہیں ہوئے کس چیز کا وزیرہ اللہ کس چیز کی وزیرہ اللہ بنانا آپ نے انتخابات ہی نہیں ٹھیک ہوئے وہ جی گاڑیاں دے دی گئی یہ دے دیا گیا وہ دے دیا گیا یہ سارا کچھ ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور یہ سمجھ رہی ہے کہ جناب ہم جو مرضی کرتے ہیں اگر کوئی غیرت ہو ان کے جو میں تھوڑی سی شرم ہو تو آپ لینے نوٹس لینے تین چار جو حرام خورت جن کے پاس یہ پاور ہے ایسے خود جو نوٹس لیتے ہیں وہ لینے مگر آپ یہ ستو پی کے بیٹھے ہوئے آپ یہ ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں جائے کیونکہ ان کو یہ کہا کہ آپ کو اس لیے بٹھایا ہوا ہے آپ ہمارے پالتو کتے ہیں جس وقت ہم نے کہنا اس وقت آپ نے باؤنکنا ہے جب ہم نے کہنا آپ نے باؤنکنا نہیں ہے تو یہ اب کہاں میں کتوں کی بات کرنا میں ججوں کی نہیں کہا رہا کہ یہ آپ ادھر چلے جائیں جو کتہ ہوتا ہے پالتو اس کو آرڈر دیا جاتا ہے جناب جو کچھ اس وقت پاکستان میں الیکشن کے نام پہ ہوا اتنی بڑی رقم جو الیکشن کے نام پہ خرج کی گئی غریب کے لیے روٹی نہیں ہے دو وقت کی وہاں پہ غریب مر رہا ہے کھانے کے لیے اس وطرس رہا ہے کہ کہیں سے مجھے خوراک مل جائے مگر کوئی ایسی حالت نہیں پاکستان کی اور دن بدن حالات یہ ہوتے جا رہے کہ منگائی ہوتے جا رہی اتنی منگائی ہوتے جا رہی ہے کہ عام آدمی کا جینا مشکل ہو جائے لوگ سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں لوگ احتجاج کر رہے ہیں لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہے کل پیر پگاڑا کی آپ نے تقریر سنی ہوگی کہ انہوں نے جناب کہا کہ ان کو آلو بہنگن کبر تبار پسر اکیہ کا نشان دے دی ہے مگر یہ تو پسات ہے ان کو کہ یہ شیر پہ مور نہیں لگانی اور تیر پہ نہیں لگانی تو کل پیر پگاڑا نے بھی اس چیز کا اطراف کیا کہ جس طرح انہوں نے الیکشن میں عصر لیا نوجوان دسل نے دو ڈائی کروڑ آپ نے دیکھ لیا وہاں میں انہوں نے عمران خان کے عقبے اس سے پتا چلتا ہے کہ عوام کو یہ سمجھ آ چکی ہے کہ کہاں مور لگانی ہے کہاں نہیں لگانی مگر ہمارے جو طاقت بار لوگ ان کو بھی تک یہ عقل موت نہیں آئی ان کو بھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ ملک جو ہے تباہی کی طرف جا رہا ہے بربادی کی طرف جا رہا ہے اور آپ غلط راستے پر چا رہا ہے پوری دنیا کہہ رہی پوری قوم کہہ رہی مگر ان کو اپنی یاشی پٹھے جو ہیں ان کو اپنی یاشی سے فرصت ملے تو یہ اس طرف دیان دے رہا ہے صرف ان کو یہ ہے کہ ہمارا کام چلتا رہے جو ہمیں تازہ گوشت مل رہا ہے وہ کھاتے رہے اور بے فکر رہے ہیں اگر یہ پاکستان ہے تو آپ لوگ ہیں آپ کو یہ نا جساں بنگلہ دیش کے لات ہوئے تھے کوئی دشمن ملک ابھی بھی خبریں آ رہی کہ انڈیا تیاری پکڑ رہا ہے جنگ کے لئے پھر کیا کریں گے پھر باکے یورپ میں آئیں گے پھر باکے کہاں جائیں گے آپ کو بتا ہے ایسے ڈیڈر بھی دنیا میں پیدا ہوئے جنہیں کوئی ملک پناہ نہیں دیتا جنہیں کوئی ملک لینے نہیں چاہتا ملک سیاسی پناہ نہیں کوئی دیتا ان کو دیتا ہے نہ کوئی دوسرا ملک دیتا ہے جب آپ ایک ایسے جرائم میں ملوظ ہو جس سے آپ نے قوم کا نقصان کیا اور ملک کا نقصان کیا اور لوگوں کے اوپر تشدد کیا تو یہ با راجہ کل کی رہا میں ہوگی بچاری کو بے گذاہ وہاں پر رکھا ہوا اور دورتوں کو بھی رکھا ہوا یہ چاہتے تھے کہ لیکچن ہو جائے اگر یہ لیکچن دبالہ ہونے ہوئے تو پھر یہ لڑکیاں بھی جیل میں رہیں گی اگر آپ نے اپنی بنیاد ٹھیک نہ کی تو آپ بھی اس دفعہ یہ لیکچن کروا لیں پھر بھی یہی ریزلٹ آئیں گے کیونکہ آپ اس سے زیادہ نظر انٹرنیشنل میڈیا کی آپ کے لیکچن پر ہوگی آپ زیادہ لوگ جو ہے وہ یہ خیار رکھیں گی کہ کیا یہ لوگ کر لیں ازادی کے ساتھ آپ الیکچن کروا نہیں سکتے کل کا فضل عمان نے جو کٹا کھوز دی ہے اس کے بعد آپ کو ایسی مسئیبت بنی رہی ہے آپ فضل عمان کے منتر ترلک کر رہے کہ امنا بیان پر دل ہو کبھی وہ کہہ رہا ہے فلانا جنرل ساتھ نہیں تھا فلانا نہیں تھا فیض امید نہیں تھا اس کا نام لے رہا ہے کہ نہیں اس سے بعد اللہ تھا تو گیم تو وہیں سے ٹڑی نا آپ کسی کمزور کو تو اٹھا کے لے جاتے ہیں کوئی یوٹیوبر ہوگا کوئی میڈیا فضل عمان کو اٹھائیں نا پھر آپ کو پتا چلے اس کو لے کے جائیں نا آئی ایس سے آئی آ لے اس کو کہے جناب ہم آپ کو گرفتار کر کے لے کے جا رہے یا گواہ کر کے یا اٹھا کے پی ٹی ای کا کوئی ہو تو اس کو تو بڑی جلدی اٹھا کے لے جاتے ہیں مزہ تو آپ ہے نا پکڑے اس کو ذرا ہے ہی مطام ہے کسی میں ہم گھر گس کے ماریں گے اس کو ذرا پکڑے ہی میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں آپ کو مانیں گے یہاں پہ ہاتھ نہیں آپ ڈالیں گے یہاں پہ آپ کو بتا ہے کہ آگر کیا ہونا ہمارے ساتھ تو جناب ابھی ایک پروگرام دبائی میں ایک لڑکی کے ساتھ کیا ہو اس کے بعد ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا قرآن مجید تفسیر سگیر کے مطلق جو کہ احمدیوں کی چھپائی جو چھاپا خانہ تھا جہاں سے چھپائی ہوتی ہے چھاپتے ہیں وہاں پہ کوئی ایسے مسائل بنے تھے اس پر تفسیر سے عرفان احمد خان سے پروگرام لیں گے ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں آپ کی آواز پیچھے ہے جس لڑکی کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ دبائی کیسے پہنچی اس کے ساتھ وہاں پہ کیا ہوا پاکستان کے جیسے جیسے حالات خراب ہو رہے ہیں ہمارے جو میڈل طب کا ہے وہ بھی غربت کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اور اسی وجہ سے پاکستان لوگ چھوڑنے پر مجھوور ہیں اور پھر جب کسی ملک جانا چاہتے ہیں یا کوئی ان کو کہتا ہے کہ آپ دبائی چلے جائیں یا کسی اور ملک تو ہم لوگ انکواری بھی نہیں کرتے ہم پتہ بھی نہیں کرتے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے یہ غلط مگر جو اس کے ساتھ ہوا وہ اس کے سکے چچا نے کیا جی ہاں چچا کا رشتہ میرا خیال ہے آپ سب کو پتا ہے کہ کتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے اور یہ لڑکی بتا رہی ہے کہ یہ یہ غریب قرآنے سے تلق رکھتی ہے شاید بالا صاحب حیات ہے یا نہیں حیات ہے اور پھر اس کے چچا دبائی سے آئے اور دبائی سے آ کر انہوں نے اس کو کہا کہ اگر آپ دبائی جانا چاہیں تو آپ میرے ساتھ جا سکتی ہے یا میں آپ کا ویزا بجو آ سکتا ہوں دبائی کا ویزا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے ویزٹ ویزا آپ کو مل جاتا ہے علام سے کوئی پروبلم نہیں ہے خیر یہ کیونکہ ضرورت مند لوگ تھے اور آپ کو میں ایک بات بتا دوں ضرورت مند لوگ جب کسی کو ہمارے معاشرے میں پتہ چل جاتا ہے یا ایسے لوگ کو جو ٹھک ہوتے ہیں تو وہ پھر پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ یہ اس وقت پسے ہوئے ہیں یا یہ غریب ہیں ان کی غروت کا اب جو بھی فائدہ اٹھایا جائے وہ اٹھا لینا چاہیے یا یہ مسیبت میں خیر سکے چچا کی سن لیں ذرا پہلے پھر آگے بات کرتے ہیں پھر چچا اس کو لے آیا آپ نے گال لے کے آیا دبائی میں اور دبائی میں پھر کچھ دن یہ چچا کی گال رہی ہے چچا سے پوچھتے رہی کہ مجھے کوئی کام نہیں ابھی تک ملا کیا بجا ہے تو چچا نے کہا کہ آپ کے بات چیت ہو رہی ہے کہیں کام کی تو کچھ لوگ کہتی کبھی کوئی آجے کوئی کبھی آجے اور وہ مجھے مل کے چلے جائے اور وہاں مرد صاحب اور پھر کہتی کہ ایک دن دو لوگ آئے عربی تھے انہوں نے چچا کے ساتھ بیٹھ کے چائے کافی پی اور میں بھی وہاں تھی تو چچا کہنے لگے کہ آپ نے ان کے ساتھ جانا ہے میں نے کہا کہ یہ دو لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی خاتون نہیں یہ کس طرح کا کام ہے پھر کہتی میرے ذہن میں آیا کہ وہ سکتا ہے برونے ملک میں پہلی دفاعی ہوتے وہ یہاں اسی طرح چلتا ہو تو وہ بیر جناب اسی طرح تیار ہوگی اور ان لوگوں کے ساتھ چال پڑی اب وہ کافی امیر لوگ تھے یہ بتا رہی ہے جو گاڑ تھا وہ پاکستانی تھا تو جیسے گاڑی میں بیٹھے گاڑ بھی ساتھ تھا تو گاڑ نے کہا کہ بیٹا آپ کو کون سی مجھوری یہاں لے آئی ہے اس نے کہا کہ میں کام کے لئے آئی ہوں میرے چچا نے ان لوگوں کے ساتھ بات کی ہے اس نے کہا کون سا کام یہ تو آپ کو خرید کے لائے ہیں دو کروڑ میں پاکستانی میں کہنے لے گی میں نے کہا نہیں میرے چچا ایسے نہیں کر سکتے اس نے کہا اچھا چلیں آپ کی مرضی ہے بھارا میں نے آپ کو بتا دیا کیونکہ یہ باتیں مہیں پہ ہو رہی تھی کہتی اسی دران میرے دماغ میں کچھ چیز آئی کہ یہ واقعی یہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا کیونکہ کافی دن سے لوگ آ رہے تھے دیکھنے کے لئے اور پھر کہتی کہ میں نے گاڑی کا دروازہ جس طرح میں بیٹھی ہوئی تھی اس طرف کا دروازہ کھوڑ کے دور لگا دی اور شور مچا دیا اب جب شور ڈالا تو وہاں پاکستانی بھی آگئے عربی بھی آگئے کئی لوگ آگئے کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ پھر کہتی کہ وہ گاڑیوں والے باگ گئے اب پرابلم یہ ہوئی کہ اس لڑکی کو پولیس کے بالے کیا گیا ایک پاکستانی نے کہا کہ آپ کو پولیس ٹیشن لے کر جاتا ہوں وہاں پہ بات چیت ہوئی تو اس نے بتایا کہ اس طرح میرے چچا نے پاکستان سے مجھے یہاں سے لانے میں مدد کی اور پھر بیچنے میں یہ کارنا مان جا گئی اب یہ نئی آئی ہوئی تھی اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ چچا رہتے کہاں میں ہیں اور انہوں کا تو بالکل نہیں پتا تھا پیار پولیس نے انکواری شروع کی سو سے پہلے انہوں نے اس کا بیان لیا لینے کے بعد پھر اسے پاکستان واپس بھی آیا کیونکہ اس کے پاس ایک مہینے کا ویزہ ہوگا شاید یا جتنا بھی تھا کوئی برک ویزہ نہیں تھا یہ پھر پاکستان چلے گی پھر سوچل میڈیا پہ آکے یہ پروگرام کیا میں نے جب یہ سنا تو میں نے کہا کہ آپ لوگ کو بتا دوں کہ دبئی میں جو حالات بنے ہوئے ہیں وہاں پہ جو غلط کام ہوتے ہیں ان میں اس طرح کی لڑکیوں کو استعمال کیا جاتا ہے یہ درندے پہلے خود نوچتے ہیں پھر جنہوں نے دو کروڑ میں گریدا وہ پتہ نہیں اس کو کتنے کروڑ میں بھیج تھے اور پھر آگے یہ دندے پہ لگا دی جاتی لڑکی اور چچا نے دو کروڑ بنا لیا نارملا تو اس چچا کے خلاف پتہ نہیں اب کاروائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہونی چاہیئے کیونکہ انسان بیچتا ہے بہت بڑا جرم ہے اور جو لڑکیاں وہاں سے پاکستان سے آتی ہیں آئی دن کوئی نہ کوئی ویڈیو سوشل ویڈیا پہ آئی ہوتی ہے ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہوتا ہے پچھلے دن ایک ویڈیو کافی چلی تھی ایک لڑکی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی وہ جو اس کے ساتھ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے تھے جو میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں تھا اور اسے استعمال بھی کرتے رہے اور پھر وہ رو رہی تھی وہ چیکھ رہی تھی اور پھر اس کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی گئی پھر دو لڑکیاں اور بھی تھی ایسی وہ برکے میں تھی کہ ہمیں بچاؤ ہمارے ساتھ یہ دن ایندے یہ سلوک کرتے ہیں تو بے شمار اس طرح کے واقعات اس وقت دبائی میں ہیں دبائی صرف اس لیے نہیں بہتر کہ وہاں پہ پیسہ بہت ہے اس طرح کے کام بھی بہت تیزی کے ساتھ پھیار دے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ دبائی کا روک کرتے ہیں یاشی کے لیے بھی دو نمبر پیسہ جن کے پاس ہے وہ بھی دبائی کا روک کرتے ہیں اور دبائی میں بھی فراوڈ آپ سب کے سامنے کہ کس طرح ہوتا ہے یہ صرف لڑکیوں کا معاملہ نہیں مجھے پچھلے دنوں کسی نے پروپٹی کے معاملے بتایا کہ ہمارے لوگ ہی فراوڈ کرتے ہیں اب سکا چچا جو ہے وہ اس لڑکی کو بھیج کیا تو دوسرے لوگوں سے آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں میں نے اس لئے آپ کو بتایا کہ اپنی بچیوں کو جب بھی کوئی منازمت کے لئے آپ کو دیکھتے ہیں کہ جائیں ضرور یہ نہیں کہ نہیں جائیں جانا چاہیے یہ کوئی پروپٹی نہیں مگر انکبار ہی کریں پتا کریں کہ کون لوگ ہے چچا پہ بھی اتبار نہ کریں رشتہ داروں پہ بھی اتبار نہ کریں کیونکہ معاشرہ ایسا ہے ہمارے خون اہمیت ہے جب ہر جگہ پہ آپ کو دولت کی اہمیت نظر آ رہی ہو تو وہاں پہ رشتے کمزور ہو جاتے ہیں لالچ اتنا بڑھ چکا ہے کہ ہم کسی ایسے رشتے کا بھی احترام نہیں کرتے ہیں چچا پتی جی کا رشتہ آپ کو ہمیں بتانا لگو تو بتانے لگو تو کافی ٹائم چاہیے مگر آپ سمیدار ہیں لوگ تو اس لئے یہ کام جو آپ لوگ جا کے یورپ دبائی وغیرہ میں کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلی ضروری چیز جو ہے وہ اچھی طرح پتا کر کے گھر سے نکلیں جب آپ ایک دفعہ اپنی زندگی پر بات کر لیں گی وہاں پھر وہاں سے نکلنا مشکل ہے پھر واوس آنا مشکل ہے کوئی ایسا ہی راستہ نکلے کہ آپ پولیس ساکھ مہنجھے کسی طرح کیونکہ یہ لوگ بند کر کے رکھتے ہیں آپ کا رافتہ ہی نہیں ہوتا نہ آپ کے اپنے پاس موبائل فون ہوتا ہے نہ آپ کے پاس کوئی اور تعلق ہوتا ہے آپ نے دیکھا اس طرح کہ واقعات کئی دفعہ ہمارے ڈراموں میں بھی دکھائے جاتے ہیں تاکہ سبق آ سکتی ہے مگر کمی نہیں ہو رہی کیونکہ ہمارے ملک کے مسائل اتنی ہیں غربت افلاس اتنی بڑھ چکی ہے کہ کمی ہو نہیں سکتی ہمیں جیسے ہی کوئی چھوٹی سی خوشی ملتی ہے پر آماندے ہو جاتے ہیں ہم غور و فکر نکالتے ہیں غریب کے پاس ایسے اکل نہیں ہوتی کیونکہ اس کا تو لوٹری کی بڑی ہوتی ہے یہاں میں بھی دیکھ رہے ہیں جو غریب لوگ آتے ہیں ان کو بڑی مشکل سے اکل آتی ہے یورپ میں بے شمار لوگوں کو جانتے ہیں حرکتیں وہ ہی ہوتی ہیں وہ ہی حالات ہوتی ہیں کیونکہ وہ دماغوں میں بیٹھ جاتی ہیں تو اس میں سے آزاد ہونا بڑا مشکل کام ہے تو پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہی اگر یورپ میں آکر ایک غریب آدمی کی حالت یہ رہتی ہے تو پاکستان میں تو پھر اندازہ لگا لے کہ وہ کس حال میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور جیسے ہی کچھ چمک نظر آتی ہی ہے ہم دور لگا لیتے ہیں بغیر سوچے سنجھے کہ یہ کس چیز کی چمک ہے اور کیوں یہ لوگ ہمارے اوپر مہربان ہو رہے ہیں بغیر وجہ کی کیا وجہ ہے کئی لوگ شاہدیاں کر کے لے آتے ہیں وہ یہاں پہ دندے پہ لگا لیتے ہیں دبائی بغیرہ اور اس طرح کے واقعات ہمارے عام ہوتے جار ہیں یہاں سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے یہ نہیں کہ پاکستان میں نہیں ہوتا دبائی سے زیادہ پاکستان انڈیا میں ہوتا ہے انڈیا میں بے شمار اس طرح کی لڑکیاں گواہ کر کے بیچی جاتی ہے پاکستان میں بیچی جاتی ہے ہر جگہ پہ یہ ہے یہاں بھی یوہرب میں بھی گروہ اس طرح کے پھیڑھ رہے ہوتے جو کوئی کابو میں اس طرح کی لڑکی آجے تو وہ وہاں پچھا دیتے ہیں جہاں پہ گندے کام ہوتے ہیں تو بچنا آپ نے ہی ہے خیالہ آپ نے خود ہی رکھنا آپ نے مارے چینل کو سبسکرائب کریں ابھی عرفان ہے مخان صاحب سے ایک پروگرام کریں اور بڑا اہم پروگرام میں جڑے لیں مارساہ